بیجے پی کا چال چرطر اور چہرہ سامنے آ گیا ہے کی کس طریقے کے لوگوں کو یہ ٹرینڈ کرتے ہیں جو نفرت پھیلانے کا کام بہار کرتے تھے وہ اندر سنست میں نفرت پھیلانے کا کام کیا ہیٹ سپیچ کیا اور اب بیجے پی ان کو جو ہے ایک طرف تو کارن بتاؤ نوٹس جاری کر رہی تھی اس دن اب جو ہے ان کو کام پہ لگایا جا رہا ہے تو سب بھی سماج اس کو ایکسپ نہیں کرے گا there is a limit for all these things ہمارا دیش ہمارا کے سنسکار ایسے نہیں ہیں جو بابا صاحب کا سمیدھان میں وشواس رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جو اس دیش کے لوگتنتر میں وشواس رکھنے والے ہیں تو بیجے پی کو اگر ایسا سوچ رہی ہے کہ وہ رمیش بیدوڑی کو استعمال کر کے کچھ فائدہ اٹھا لے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ they are in a fools paradise لوگ جواب دیں گے میرے پاس ان کے سماج کے بہت لوگ آئے ہیں جو اپنے آپ کو آج شرمسار محسوس کر رہے ہیں ان کی کونسٹوینسی کے زیادہ لوگ میرے پاس آئے ہیں جو آج اپنے آپ کو تھگا وہ محسوس کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے جواب ملے گا بیجے پی کو تو الیکشن ایجنڈا ہر چیز میں تلاشتی ہے آپ اگر دونوں سماج کی بات کریں تو ٹاؤنگ کے لوگ بہت پیسپل ہیں وہ ان کے بھڑکاوے میں نہیں آئیں گے نہ کوئی ریاکٹ کریں گے بے فکر رہی ہے بیجے پی جہاں کے بھی انچارج ہوں گے بیجے پی کا وہاں صفایہ ہو گا بیجے پی کے شاسن میں لڑکیاں مہیلائیں کہاں سرکشت ہیں پورا پچھلا سیشن اسی بات پہ نکل گیا کہ پردھان منطری اپنی چپی توڑتے ہیں منیپور کی گھٹناوں پر دو مہینے تک منیپور کی ان مہیلاؤں کو جن کو نروست کر کے جن کے ساتھ بلاتکار کر کے گھمایا گیا ان کو ان کے بارے میں چپی نہیں توڑی اس گھٹناوں کو چھپانے ہی کوش کی آج مدی پردیش میں بیجے پی کی سرکار وہاں کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے سماج کو کھڑا ہونا پڑے گا آپ بیجے پی سماج خراب کر رہی ہے صرف نفرت پھیلا کر کے لوگوں کے کو اصلی ایشوز سے ڈائیورٹ کر رہی ہے اور مدی پردیش کی یہ گھٹنا کہاں چلا کے ہمارے سماج وہ جب ویڈیو آ رہا ہے وہ بچی جس کے ساتھ بلاتکار ہوا ہے وہ نروست بیچاری گھر گھوم رہی ہے کوئی اس کو مطلب گلے لگانے کو تیان نہیں کوئی اس پر کپڑا ڈالنے کو تیان نہیں بہت دیر بعد کوئی سجن آئے جنہوں نے اس پر کوئی کپڑا بھی ڈالا ہو گیا گیا ہے ہمارے سماج کو بیجے پی جو کر رہی ہے وہ کھلی ہو سکتا وہ ایک دھرم کے خلاف لیکن ایسا نہیں ہے یہ یہاں نہیں رکھتا ہے جب سماج میں نفرت بڑھتی ہے جب سماج جو ہے اندر سے سڑ جاتا ہے تو اس طریقے کے پرینام آتے ہیں جو سنسد بھون کے پتل پر برمیش بیدوڑی نے کیا اور جو مدیپردیش کی گھٹنا ہے یا جو منیپور کی گھٹنا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے سماج کو جھوڑتا ہے